آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے یہ چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو جھکڑ لیتا ہے لیکن بڑے بڑے کیڑے مکوڑے اس جالے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں اس نے سلطنت کے لیے ایک ایسا آئین بنایا جس میں ملک کے تمام طبقے برابر تھے اس نے ایک حکم کے تحت عام لوگوں کے تمام کرزیں ماف کر دیئے اور ملک میں سود کے کاروبار پر پابندی لگا دیئے یہ گرر بعد ازا دنیا کے تمام مذاہب تمام آئینوں قانون کی تمام بڑی کتابوں تمام بڑے فلسفوں اور تمام کلاسیکل تحرینوں کا حصہ بھی بنا اس کا کہنا تھا برائی اور خرابی پر خاموش رہنے والے لوگ ریاست کے وفادار نہیں ہوتے میں ہوں جاوے چوزری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ شینجر ایک سال میں ہمارے ساتھ بارہ لاکھ سے زائد لوگ جھوٹ چکے ہیں اگر آپ ابھی تک ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے بانی فرما کر گھنٹی کے سنشان کو ہلکا سا چھو دیجئے مجھے یقین ہے انشاءاللہ 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 یہ چینل آپ کا مقدر بدل دے آپ نے قانون کی کتابوں میں اکثر یہ فکرہ پڑا ہوگا قانون مکڑی کا جالہ ہوتا ہے یہ چھوٹ چھوٹی مکھیوں کو جھکڑ لیتا ہے لیکن بڑے بڑے کیڑے مکوڑے اس جالے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں اس فکرے کا خالق کون تھا اور اس کی بیک گرونڈ کیا تھی ہو سکتا ہے یہ بات آپ میں سے کچھ لوگوں کے علم میں نہ ہو یہ فکرہ قدیم یونان کے بادشاہ سلون نے تخلیق کیا تھا سلون سکرات رستو افلاتون فیصہ غورس اور بکرات سے ڈیڑھ سو سال پہلے یونان کا حکمران تھا اور اس کے بارے میں ویل ڈیورنٹ تک دنیا کے تمام بڑے مورخین کا دعویٰ ہے اگر سلون نہ ہوتا تو دنیا میں شاید سکرات بکرات اور ارستو جیسے فلسفر پیدا نہ ہوتے اور شاید لوگ آج یونان کے نام سے بھی واقف نہ ہوتے سلون نے دنیا کا پہلا محضب معاشرہ تخلیق کیا تھا ہم اسے دنیا کا پہلا لائف کوش یا پہلا بزنس گرو بھی کہہ سکتے ہیں سلون ایتھنس کے ایک عام میڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا اس نے جوانی میں تجارہ شروع کی اور بے تہاشہ پیسہ کمایا اسے اچانک محسوس ہوا کہ یونان اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے تباہ ہو رہا ہے اور اگر اس نے آگے بڑھ کر معاشرے کو ٹھیک نہ کیا تو یہ سلطنت بھی برباد ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یونان کی الیٹ کلاس بھی ختم ہو جائے گی وہ سیاست میں آیا اور پانچ سو چورانمے قبل مسئل یعنی آج سے چھبی سو سال پہلے ایتھنس کے ایک چھوٹے سے علاقے کا مجسٹیٹ بن گیا وہ بے انتہا زہین دانشمن ایماندار اور متحرک انسان تھا چونچہ اسے مجسٹیٹ سے بادشاہ بنتے دیر نہ لگے یونان کا حکمران بننے کے بعد سلون نے بڑے ہی دلچسپ کام کیا مثلا اس نے سلطنت کے لیے ایک ایسا آئین بنایا جس میں ملک کے تمام طبقے برابر تھے اس نے ایک حکم کے تحت عام لوگوں کے تمام کرزیں معاف کر دی اور ملک میں سعود کے کاروں پر پابندی لگا دی اس نے غلامی کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا اور تمام غلام آزاد بھی کر دی اور اسے سیاسی الزامات میں قید تمام ملزموں کو بھی عام معافی دے دی سلون نے ملک کو چار طبقوں میں تقسیم کیا پہلے طبقے یعنی عمرہ پر بارہ فیصد دوسرے طبقے پر دس فیصد اور تیسرے طبقے پر پانچ فیصد انکم ٹیکس نافذ کر دیا جبکہ چوتھے یعنی انتہائی غریب طبقے کو ہر قسم کے ٹیکس سے آزاد کر دیا اس نے تمام شہریوں کے لیے بوٹ لازمی قرار دے دیا اور ملک کا کوئی بھی شہری پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا تھا اور اس نے عدلیہ کو مکمل طور پر آزاد اور خود مختار بھی بنا دیا تھا یہ سلون کے چند بڑے بڑے فیصلے تھے لیکن آپ اس کے چند چھوٹھ چھوٹھے لیکن انتہائی دلچسپ فیصلے بھی ملائزہ کھیجئے سلون نے آوارہ گردی اور بیکاری کو جرم کا درجہ دے دیا تھا چنانچہ اس کی سلطنت میں جو شخص کسی عذر کے بغیر ایک مہینے تک بیکار رہتا تھا اسے سرعام کوڑے مارے جاتے تھے سلون کے دور میں کسی ایسے شخص کو اسمبلی میں داخل ہونے اور عوامی اجتماسی خطاب کرنی کی اجازت نہیں ہوتی تھی جس پر آیاشی یا کرپشن کا الزام لگ جاتا تھا اس کے دور میں بدکاروں کو موقع واردات پر ہی قتل کر دیا جاتا تھا اس کے دور میں عوامی جگہوں پر گالی بکنا جرم تھا اس کے دور میں سرکاری ڈیوٹی کے دوران حلاق ہونے والے سرکاری ملازمین کے خاندانوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی اور سلون ان شہریوں کی شہریت منسوخ کر دیتا تھا جو عوامی فسادات کے دوران نیوٹرن رہنے کی کوشش کرتے تھے یا پھر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کا ہاتھ نہیں روکتے تھے اس کا کہنا تھا برائی اور خرابی پر خاموش رہنے والے لوگ ریاست کے وفادار نہیں ہوتے چنانچہ یہ یونانی شہریت کے حق دار نہیں ہیں انہیں اس ملک سے نکال دینا چاہیے یو سلون نے دنیا کا پہلا جدید اور محضم معاشرہ تشکیل دیا اس کا ایک کول میڈن ایگن یونان کے سب سے بڑے مندر ڈیلفی کے دروازے پہ لگایا گیا تھا اور یہ کول باتزاں دنیا کے تمام چھوٹے بڑے مذہب اور ممالک کا موٹو بنا اس کول کا مطلب تھا کسی چیز میں زیادتی نہ کرو یعنی اعتدال اختیار کرو یہ کول آگے چل کر دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا گر بنا یہ گر باتزاں دنیا کے تمام مذہب تمام آئینوں قانون کی تمام بڑی کتابوں تمام بڑے فلسووں اور تمام کلاسیکل تحریروں کا حصہ بھی بنا آج بھی دنیا کی ہر وہ قوم ہر وہ شخص پسماندگی اور بربادی کا شکار ہے جس میں اعتدال نہیں ہے اور ہر وہ شخص قوم ملک اور معاشرہ ترقی کر رہا ہے جس میں اعتدال سے کام لیا جاتا ہے جس میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جاتے ہیں اگر آپ بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی ملک اور خاندان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو پھر بس ایک کام کریں خود بھی اعتدال سے کام لیں اور دوسروں کو بھی اعتدال کی پٹری پر رکھیں آپ اور آپ کا خاندان دونوں ترقی کے جنگشن پر پہنچ جائیں گے اب میری آپ سے درخواست ہے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ان قوانین کو اپنی اور اپنی کمپنی کا حصہ بنا لیں جن کے بنیاء سولون نے چھبیس سو سال پہلے جی ہاں چھبیس سو سال پہلے یعنی دو ہزار چھے سو سال پہلے رکھی تھے آپ کو نتائج حیران کر دیں گے اور وہ قوانین کیا ہے ایک میڈن ایگن یعنی اعتدال اپنے پاؤں چادر سے باہر نہ جانا جائیں کچھ بھی ہو جانا جانا ہے دو کسی شخص کو وہ خواب کا بھائی ہو یا پھر بیٹا ہو اسے بیکار نہ رہنے دیں کام پر لگائیں خواب کچھ بھی ہو جائیں تین کرپشن برداشت نہ کریں یہ خاندان کمپنی اور ملک تینوں کو برباد کر دیتی ہے اور چار جو لوگ خاندان یا کمپنی کے احساسوں کو برباد ہوتے دیکھتے رہتے ہیں وہ کمپنی اور خاندان کے وفادار رہی آپ ان سے جل سے جل جان چھڑا لیں ورنہ یہ آپ کو برباد کر دیں گے اور پانچ بد کلامی خود کریں اور نہ ہی دوشوں کا کرنے دیں یہ یاد رکھیں کہ بد کلامی بد انتظامی کا آغاز ہوتی ہے بربادی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ سلون کا دنیا کا قدیم ترین سیکسس فارمولا ہے آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں نتائج آپ کو خیران کر دیں آپ کو گریہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدس دور چینج کر رہی